محمد عرفان ملتان سے پوچھتے ہیں اتنی تمیز سے میں بڑے مشکل ہوتا ہے میرے علیہ مسائل کا جواب دینا لیکن بہرحال میں دے رہا ہوں اگر کوئی شخص لوگوں سے کہے کیونکہ تھک جاتا ہے نا انسان کا دماغ ہے اگر کوئی شخص لوگوں سے کہے کہ میں نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی ہے مگر اپنی بیوی کے سامنے نہ کہے تو طلاق کا کیا حکم ہے اگر طلاق ہو گئی ہے تو کیا بیوی اس گھر میں اپنے بچوں کے ساتھ رہ سکتی ہے دیکھیں طلاق کے اقرار سے بھی طلاق ہی سمجھی جائے گی کوئی شخص کسی کے سامنے بھی مزاق میں بھی کہہ دے کہ میں اپنی بیوی کو طلاق دی چکا ہوں تو اس میں جھوٹ نہیں سمجھا جائے گا اس کو یہ سمجھا جائے گا اس نے طلاق کا اقرار کر لیا اور اس کی بیوی کو جب پتا چلے گا تو اس پر لازم ہوگا کہ وہ اس کو طلاق ہی سمجھے ایک طلاق کا اقرار کی ہے تو ایک سمجھے جائے گا تین کا اقرار کی ہے تو تین سمجھے جائے گا تو یہ اقرار طلاق ہے نا یہ بھی حکمن طلاق ہے حکمن کا مطلب ہم یہی سمجھیں گے کہ یہ سچ بول رہا ہے تو اس لیے ایسے اطرافات نہیں کرنے چاہیے ہاں کوئی شخص جھوٹ بول رہا ہے مزاق کر رہا ہے تو پہلے دو آدمیوں کو گواہ بنائے وہ یہ کہے کہ میں طلاق کا جھوٹا اقرار کروں گا میں نے ماضی میں کوئی طلاق دی نہیں ہے لیکن میں ویسے ہی جھوٹ میں بولوں گا کہ میں نے طلاق دی ہے تو دو آدمی گواہ بنائے گا پھر ہم اس کی بات پر یقین کر لیں گے اور ظاہر ہے یہ جھوٹ بولنا تو پھر بھی جائز نہیں ہوگا لیکن یہ کہ اگر وہ ایسے نہیں ہیں اور وہ طلاق کا اقرار کر لے بعد میں مکر جائے تو ہم اس کے مکرنے کا اعتبار نہیں کریں گے اس کی بیوی پر لازم ہوگا کہ وہ یہی سمجھے کہ اس نے طلاق دی ہے اور اقرار کیا اب یہ جھوٹ بول رہا ہے کہ میں نے نہیں دی تو اقرار طلاق بھی طلاق ہی سمجھے جاتا ہے کیونکہ لوگ تو بھر اس کو کھیل تماشا بنا لیں گے کل کسی کے سامنے کہیں گے میں نے طلاق دے دی ہے تو کل بیان بدل لیں گے اس لیے اس بارے میں اس کو قضا عن طلاق ہی سمجھے جائے گا اور عورت بھی قاضی کی حکم میں ہی ہے کہ وہ اس کو جب خبر پہنچے گی اور یقینی خبر پہنچے یا شہر اقرار کر لے کہ میں نے طلاق کا اقرار کیا ہے تو عورت کے لیے پھر یہی ہوگا کہ وہ اس کو طلاق سمجھے گی باقی یہ کہ کیا بیوی اسی گھر میں اپنے بچوں کے ساتھ رہ سکتی ہے تو وہ جب ہے کہ اگر بڑھاپے میں طلاق ہوئی ہو اور طلاق کے بعد میہ بیوی میں کوئی سیکشول ریلیشن قائم ہونے کا خطرہ نہ ہو تو پھر گنجائش دی یہ فقہان ہے کہ چونکہ اب کوئی خطرہ ہے نہیں اور الگ ہونے میں نقصان زیادہ ہے تو پھر بچوں کی خاطر اکھٹے رہ سکتے ہیں لیکن عورت اپنے شہر سے جو ہے وہ اسکاف لے گی اور حد تل امکان جو جتنا پردہ کر سکتی ہے وہ کرے گی ایک کمرے میں اکھٹے نہیں سو سکتے یعنی ذرہ برابر بھی اگر یہ خطرہ ہو کہ ان میں دوبارہ کوئی فیزیکل ریلیشن ہو سکتا ہے تو پھر اس عورت کے لیے اس گھر میں رہنا بہرحال حرام ہے نجائد